بھارت کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی سرحدوں کا تحفظ جانتے ہیں دشمن کمزور نہ سمجھے یہ کہنا تھا قبائلی رہنماؤ کا چمن میں قبائلیوں کی بھارت کے خلاف ریلی اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ایکسپریس نیوز کے نمائندے انمت اللہ سرحری سے انمت اللہ کہیے گا بطن کے دفاع کے لیے کتنے پرازم ہیں یہ قبائلی ہماری رین بجیب کے سردی شہر چمن کے جو مقامی قبائل ہیں آج بڑی تعداد میں نکل آئے ہیں نکال کے یہاں پر ابھی چمن پر اس قلب کے سامنے بیٹے ہوئے ہیں اور اس ریلی میں جو شریک قبائل ہیں وہ یہ نارے لگا رہے ہیں کہ ہم پاک پوچھ کے شانہ بشانہ انشاءاللہ لڑیں گے اگر انڈیا نے جاہریت کرنے کی کوشش کی اس ملک پہ اور یہاں پر جو مغربی سرحد ہے ہم یہاں پر بھی پاک پوچھ اور پرنپیر کربلستان کے ساتھ مل کے اپنے مغربی سردوں کی بھی بازت کریں گے اور ساتھ اس ریلی میں شریک جو قبائل ہے وہ نارے تکبیر اللہ اکبر کے پلکشگاب نارے بھی لگا رہے ہیں اور ان ناروں کے ذریعے وہ اپنی جذبات کا اضار کر رہے ہیں کہ اگر پاک پوچھ کو امری ضرورت پڑی تو ہم پاک پوچھ کے ساتھ شانہ بشانہ اصلہ اٹھا کر بھی وہاں پر نہ صرف مشرقی سردوں پر بلکہ مغربی سردوں پر بھی اگر کسی نے جاریت کرنے کی کوشش کی تو بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے ان قبائل نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہماری ضرورت پڑی تو ہم مجید پورس بنا لیں گے ہم پاک پوچھ کے شانہ بشانہ لڑیں گے مجید پورس بنائیں گے اسی مجید پورس کو جو ہے پاک پوچھ کے ساتھ بڑھروں دے لے جائیں گے جی تو قبائلیوں کی جانب سے بھی یہ جہدی کا اظہار کیا گیا ہے ادھر سابق صدر آسیفری زہداری اور امریکی سیریٹر جان مکین کی